اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہد سے شوقت ہے میں اسسسٹن پروفیسر گائنی آبس اور کنسلٹنٹ کے طور پر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیٹ اپ دونوں میں کام کر رہی ہوں مجھے اس شعبے سے وابستہ ہوئے عرصہ بیس سال ہو چکا ہے آج ہم بات کریں گے کہ حمل کو گھر میں کیسے کنفرم کیا جائے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ایسی خواتین جو کہ پریگنٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنا سائیکل مس کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں ایک ہوم کٹ کے ذریعے اپنے حمل کو پہلے کنفارم کر لیں سو سب سے پہلے سوال ہمارے پاس کیا آتے ہیں کہ کب کیا جائے یہ گھر میں پریگنٹسی کا ٹیسٹ کب کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنا پیریٹ مس کریں اس کے ایک آئیڈیلی ایک ہفتے کے بعد یا اٹلیسٹ چار دن کے بعد آپ اپنا یورین فرہ پریگنٹسی ٹیسٹ کریں کچھ خواتین جو کہ پہلے کرنا چاہتی ہیں اور جن کا سائیکل بہت ریگولر ہے تو اٹلیسٹ انٹرکورس کے نو دن کے بعد وہ اپنا یہ ٹیسٹ کر سکتی ہیں دوسرا سوال اکثر جو پوچھا جاتا ہے کہ کیسے کیا جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ بازار میں مارکٹ میں پریگنٹسی کٹس موجود ہیں کسی بھی اچھے برینڈ کی کٹ جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے کون سا سیمپل لیا جائے یورین کا ارلی مارننگ کا سیمپل یعنی کہ آپ صبح اٹھتے ہی جو یورین کریں گے اس کو آپ نے ایک کنٹینر میں جیسے کہ ایسا کنٹینر اگر ہو اس میں آپ وہ سیمپل لے سکتے ہیں لیکن اس سیمپل کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ایک چلتے ہوئے پانی سے سینٹر کا پانی ہم نے لینا ہے اسی طرح وہ خاتون صبح اٹھ کے اپنے جسم کو واش کر کے تھوڑا سا یورین کر لیں اس کے بعد سینٹر والا یورین اس قسم کے کنٹینر میں ڈال کے سائٹ پہ رکھ لیں اور باقی اپنی حاجت سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے یا تو سٹرپ ہوتی ہے یا ایک اور سٹرپ ہوتی ہے جس کے اندر دو خانے بنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈروپر آتا ہے اگر تو سیمپل سٹرپ ہوگی آپ نے اس کے آگے اشارہ کا نشان بنا ہوتا ہے پوری انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ڈپ کریں ایک منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھیں اور اس کے بعد اسے کسی اپنی ڈرائی جگہ پہ رکھتے ہیں اس کو تین منٹ کے بعد دیکھیں اس کے اوپر یا تو لائنز آئیں گے پنک لائنز آتی ہیں اگر ایک لائن ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پریگنٹ نہیں ہیں اگر دو لائنز آئیں گی بلکل سائیڈ بائی سائیڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں اگر ایک لائن ہلکی اور ایک تھوڑی سی ڈاک ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویک پریگنٹ یا فینٹ پریگنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شاید بہت ارلی وہ ٹیسٹ کر لیا ہے وہ ہارمو جسم بیٹا ایٹسی جی کہتے ہیں جو کہ پرگنسی میں ریلیز ہوتا ہے اور یورن میں ایکس کریٹ باہر نکلتا ہے جسم سے وہی بیسک ٹیسٹ ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ پرگنٹ ہیں کے نہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا لیول اتنا نہیں ہے سو اگر ایک لائن ہلکی اور دوسری ڈاک ہے اس کا مطلب ہے کہ اٹ لیسٹ آپ ٹو ڈیز ویٹ کریں اور اس کے بعد وہی ٹیسٹ اسی کٹ کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کریں اچھا جو میں نے ارز کی کہ جی ڈراپر والی کٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈراپر ملتا ہے اس میں دو خانے بنے ہوتے ہیں ایک جو ہے کنٹرول کا کہ یعنی اس کے مطابق ہونا چاہیے آپ نے اسی طرح سیمپل لیا ڈراپر لیا اور اس بنے ہوئے خانے میں اس کو ڈراپ کر دیا اور سائٹ پر رکھ دیا وہ بھی کوئی تین منٹ کے بعد ڈرائے ہو کے آپ کو بتا دے گا اس میں پلس کا نشان آ جاتا ہے اور کچھ کٹ سے ایسی ہوتی ہیں جس کے وہ پریگننٹ لکھا واہ آ جاتا ہے سو یہ طریقہ ہو گیا اب ہمارے پاس دوسرا سوال آتا ہے کہ کتنا ایکیوریٹ ہے تو تقریباً 99% ٹیسٹ جو گھر میں کیا جاتے ہیں ان کٹ سے کیا جاتے ہیں وہ صحیح ریزلٹ بتاتے ہیں سو جب آپ آپ کو پتا چل جائیں کہ آپ پریگننٹ ہیں تو کائنڈلی اس ڈیٹ کو کہیں نہ کہیں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کی پریگننسی کو اس سے ڈیٹ کیا جا سکے اور اپنی پہلی فرصت میں اپنے گانیکولوجس کو وزٹ کریں تاکہ آپ کے بیس لائن ٹیسٹ ہو سکیں آپ کا ایک بیس لائن الٹرا ساؤنڈ ہو سکے جس میں اس الٹرا ساؤنڈ کا دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ سائٹ آف پریگننسی یعنی کہ خدا نہ خاصتہ ٹیوب میں حمل تو نہیں کیا حمل اپنی صحیح جگہ موجود ہے نمبر ایک نمبر دو اسے ہم ڈیٹنگ سکین لیتے ہیں یعنی آپ نے جو ڈیٹ ابھی نوٹ کی اس کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جائے تاکہ آپ کی پریگننسی کو اس کے مطابق مانیٹر کیا جا سکے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہوگی اور آپ کو مدد دے گی کہ آپ گھر میں اپنا ہوم پریگننسی ٹیسٹ کیسے کریں اگر آپ میرے سے کنسلٹیشن لینا چاہیں تو آپ مجھے میرے پرائیورٹ کلینک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں یا اکرا میڈیکل کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں